اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی پیڈ انچٹیوٹ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کورس کا نام کی کورس جو ہے جی نیبوش کورس ہے نیبوش آئی جی سی انٹرنیشنل جنرل سیٹیفکیٹ یہ یوکے کا کورس ہے جی جو کہ نیبوش ادارہ خود کرواتا ہے اور ہم لوگ اس کی سٹیڈی پروائیڈ کرتے ہیں ایگزیمنیشن پروائیڈ کرواتے ہیں سٹوڈنٹس کو تو اس کورس کے بیسکریے تھوڑا سے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے نہیں ہے یعنی کہ میٹرک کا سٹوڈنٹ بھی انیبوش کر سکتا ہے انٹرمیڈیٹ کا سٹوڈنٹ بھی کر سکتا ہے گریجویٹ سٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں انجینئرز بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹرز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ سکیلڈ بیس کی فیلڈ میں جاتے ہیں ٹیکنیکلی اور سکیلڈ بیس میں تو اس طرح کوئی الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ایڈیوکیشن کا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بیس کیلڈی آپ کی سیفٹی کی فیلڈ میں سکیلڈ کو انپروف کرنے کا اور بہترین موقع حاصل کرنے کا یہ کورس ہے تھوڑا سا آپ کو سیفٹی کے بارے میں بھی تھوڑا انفرمیشن دیتا چلو کہ سیفٹی جو ہے وہ بیس کیلڈی تین لیولز ہوتے ہیں سیفٹی میں ایک ہوتا ہے سیفٹی لیول ون سیفٹی آفیسر پھر آجاتے ہیں جی لیول ٹو آئی اوش اور پھر اس کے ساتھ ہی اوشہ ہوتا ہے اور دین آجاتا ہے انفرش بہت سے آپ کو اداریں ایسے ملیں گے جو آپ کو بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جی انفرش کرنا ہے تو میٹرک کرنا بہت ضروری ہے لیول ون کرنا بہت ضروری ہے لیول ٹو کرنا بہت ضروری ہے لیول تھری پھر جا کر ہوگا اگر آپ نے لیول ون نہیں کیا ہوا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا لیول ٹو نہیں کیا ہوا تو نہیں پتا چلے گا اور لیول تھری کرنا پوسیبل نہیں ہے تو یہ ایسے ہی بس باتیں بنتی ہیں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیکھیں بات ہوتی ہے کہ ٹیچر اور انسٹیوٹ جو آپ کو ٹریننگ پروائیڈ کر رہا ہے وہ کتنے دیر کی پروائیڈ کر رہا ہے اور کس لیول کی پروائیڈ کر رہا ہے کیا انسٹیوٹ کے پاس اپروف ٹرینر ہے کیا انسٹیوٹ کے پاس پروپر ٹرینڈ ٹیچرز کی فیکلٹی موجود ہے کیا ان کے پاس ایکسپیرینس فیلڈ کا موجود ہے کہ وہ جو ٹیکنیکلی اور سکیل پوائنٹ او بیو سے نبوش کی سٹڈی آپ کو کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ پروائیڈ جو میٹیریل آپ کو کر رہے ہیں کیا وہ بالکل ایکزیکٹ نبوش کی تیاری کے مطابق ہے کہ نہیں دیکھیں جی دوسری طرف تل چلیں تو اگر اس کی ڈوریشن کی بات کی جائے تو نبوش ادارہ جو ہے یا پاکستان میں جو محترف ادارے ہیں وہ جو کروا رہے ہیں وہ دس سے پندرہ دن کی کم